بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب آج کی اس ویڈیو میں میں نے پھر آپ کے ساتھ تین اہم باتیں ڈسکس کرنی ہے پاکستان میں سیاسی صورتحال انتہائی تیزی سے بدل رہی ہے نئے نئے کروٹ لے رہی ہے نمبر ایک حکومت پاکستان یعنی پی ٹی آئی کی حکومت نے یعنی کہ عمران خان صاحب کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ برطانیہ کو خط لکھا جائے گا پاکستان کی جانب سے کہ جی نواز شریف کو آپ ملک بدر کر دیں دیکلیرڈ اور اس طریقے سے وہ میں بتاتا ہوں دوسری بات اس پر نون لی کرد عمل کیا آیا ہے اور تیسری بات لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہوا کہ نواز شریف واپس آیا تو پھر پی ٹی آئی کی ٹیسل پی ایم ایل این سے زیادہ کسی اور کے ساتھ آئے گی وہ کیا چکر ہے بہت ساری بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں اور جو اندر کی خبر رکھنے والے لوگ ہیں جو واقفان حال ہیں وہ بہت کچھ کھل کے اب بتا رہے ہیں ٹھیک ہے پہلی بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو واپسی کے لیے خط لکھیں گے یہ فردوس عاشق آوان صاحبہ نے کل میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا انہیں کہا جی ایک وی آئی پی مجرم کے ایک وی آئی پی قیدی کے واپس لانے کا وقت ہوا جاتا ہے ٹھیک اچھا اب بات یہ ہے کہ میں بہت ہی بہت نوازش کے میرے جو ویورز ہیں وہ بہت ہی سمجھدار ہے ماشاءاللہ اور اس چیز کو بہت اپریشیٹ کر رہے ہیں میرے سٹائل آف بریفنگ کو بھی بہت شکریہ تو سب سے پہلی بات کہ کیا ایسا ممکن ہو پائے گا اب بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایک ملک دوسرے ملک سے اپنا کوئی قیدی اپنا کوئی ملزم اپنا کوئی مجرم کوئی بھی مانگتا ہے اس میں عام طور پہ یہی ہوتا ہے انٹرنیشنل لاہ میں کہ کیا ان دو ملکوں کے درمیان ملزمان کی یا مجرمان کی حوالگی کا کوئی موہدہ ہوا ہوا ہے اس کو قانون کی زبان میں بولتے ہیں ایکسٹریڈیشن ٹریٹی تو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کیا اگر وہ موہدہ ہوا ہوا ہے پھر تو دونوں ملک پابند ہوتے ہیں انٹرنیشنل لاہ کے طاحت کہ اگر وہ ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ہوئی ہوئی ہے تو برطانیہ اور پاکستان میں ایسا کوئی موہدہ نہیں ہے اب اس کے بعد اگر اگر بل فرض ان کے سیکٹری داخلہ مطمئن ہو جاتے ہیں کسی وجہ سے تو پھر وہ اگر وہ یہ اگر ہے اف سینڈ بار سے ان کے ساتھ تو پھر وہ ایکسپٹ کر لیتی ہیں اپلیکیشن اور اپلیکیشن کی ایکسپٹنس کے بعد موہدہ نہ ہونے کی وجہ سے پھر وہ ان کے مجسٹریٹ کی عدالت میں پھر وہ مجسٹریٹ کی عدالت میں دوسری پارٹی بھی جائے گی ظاہر نواز شریف لوگ وہ بھی جائیں گے وہ اپنا کیس لڑیں گے پاکستان کو بہت کچھ یہاں سے پروائیڈ کرنا پڑے گا پورے کا پورا کیس دوبارہ وہاں چلے گا مجسٹریٹ کی عدالت میں بھی بل فرض بل فرض وہ ہار جاتے ہیں نواز شریف صاحب تو پھر ان سے آگے ان کو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ یعنی اعلی عدلیت تک بھی برطانیہ کی اعلی عدلیت تک بھی رسائی کا پورا حق ہے اپیل کرنے کا اس پورے پراسس میں لوگ کہہ رہے ہیں جو قانونی ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کم سے کم دو سال کا عرصہ لگ سکتا ہے اب آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ آنا کتنا مشکل یا ناممکن ہے اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاؤں آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ اس سے پہلے کتنی بار اس حق ڈار کو واپس لانے کا مطالبہ کیا گیا اور کوششیں بھی کی گئیں اور شہزاد اکبر صاحب نے تو بس یہ کہہ دیا تھا کہ آج آئے یا کل آئے اور شہزاد اکبر صاحب نے تو ایک دفعہ تو وہ کچھ میڈیا پہ چینلز پہ اور کچھ جناب سوشل میڈیا پہ اور اسی طریقے کا ایک انٹرپول کی جانب سے ایک ریڈ وارنڈ بھی جاری ہوا تھا حالانکہ وہ ریڈ وارنڈ نہیں تھا لیکن پھر بھی وہ کہا گیا تھا کہ یہ ساگڈار کا ہے بہت کوششوں کے بعد بھی کتنی پریس کانفرنسز کی شہزاد اکبر صاحب نے اس کے باوجود بھی ساگڈار نہیں آسکے اس کے بعد آپ دیکھنے الطاف حسین صاحب کا کیس ان پر تو بہت ہی سنگین مقدمات ہیں آپ نے بیسیوں ایف ای آر کی کپ ہی ان کو دی کہ جناب ان پہ تو اس طریقے کی مقدمات ہیں لیکن ان کو بھی انہوں نے کہا نہیں یہ پریٹیکل مقدم ہے انہوں نے بھی آپ کی ریکویسٹ جو ہے نا ریجیکٹ کر دی خیر وہ اپنے برطانی برطانوی شہری بھی تھے اس کے علاوہ بھی بھی یہ کوشش کی گئی تھی وہ بھی ریجیکٹ ہوئی تھی انٹرپول سے کہ نہیں یہ سیاسی معاملہ ہے اچھا سیاسی بھی اس طرح سے نا آپ دیکھیں نا ان کی جماعت کا ان کے علاوہ کوئی اور دو بندے نہیں نظر آتے ہیں لیکن انہوں نے جماعت ریجسٹر کرائی ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی افائدے ہوتی ہیں پھر آپ سمجھ گئے ہیں میری بات کہ جب اس طرح کے کیسز جاتی ہیں تو چونکہ یہ سیاسی جماعت کا نون لیگ دیکھیں رانہ سناولہ صاحب نے کہا ہے کہ جی یہ کر کے دیکھیں میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ یہ خط لکھ کے دیکھیں عظمہ بخاری صاحبہ نے کہا ہے کہ جی آپ خط لکھو ہم پھر عمران خان کے خلاف بھی امریکہ کو خط لکھیں گے کہ وہ جو کیس پیننگ ہے وہ بھی کھول دیں آپ اور دوبارہ ان کو بھی اس طریقے سے اور پھر اس کے بعد ایک احسن اقبال نے بہت بڑی بات کی انہوں نے کہا کہ اگر نواز شریف نے پھر واپسی کا اگر اعلان کر دیا تو پھر اس حکومت کے ہاتھ پیر پھول جائیں گے اور وہ جو حکومت ہے وہ وہیں پہ یعنی کہ ائرپورٹ پہ لندن کی ائرپورٹ پہ نواز شریف کے گٹے گوڑے پکڑے گی کہ خدا کا نام جی آپ واپس نہ آئیں یہ کیوں کہا ہے اب لوگ کہہ رہے ہیں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کے واپس آنے سے پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کی ٹی سل تو آئے گی ہی آئے گی لیکن ان کی ٹی سل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ زیادہ آئے گی کیوں اب لوگ یہ بتا رہے ہیں جو واقفان حال ہیں جو اندر کی خبر رکھتے ہیں جو ان حلکوں کے سارے حلکوں کے قریب ہیں جب وہ آف در ریکڈ بات کرتے ہیں مختلف نیجی محفلوں میں ہمارے ساتھ وہ کہتے ہیں جی دیکھیں بات سنیں معاہدہ اس طرح کا ہوا تھا کہ نواز شریف باہر جائیں گے تھوڑے عرصے کے بعد مریم نواز صاحبہ کو بھی باہر بھیجا جائے گا شباز شریف واپس آ جائیں گے اب شباز شریف جب واپس آئیں گے تو یہاں وہ اپنی سیاست کریں گے پھر اس کے بعد ان ہاؤس ہوگا وغیرہ وغیرہ یہ اگرسن کچھ عرصہ پہلے میں نے آپ کو اب ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے آپ فیصلہ کر لیا ہے کہ مائنس ون نہیں یعنی کہ عمران خان صاحب صرف نہیں بلکہ مائنس 3 ہونا ہے کون صاحب مریم نواز کو فیلحال مینس ہونا ہے نواز شریف صاحب کو فیلحال مینس ہونا ہے عمران خان صاحب کو بھی مینس ہونا ہے یہ مائنس 3 انہوں نے کہا تھا نواز شریف مریم نواز کو باہر بھیجیں گے پھر اس کے بعد بلائیں گے یہ آپ ترتیب یاد رکھیے گا اس کے بعد بلائیں گے جناب واپس شباز شریف کو شباز شریف یہاں پہ آ کے پوری پلٹیکل ایکٹیوٹی کریں گے اور وہ ان ہاؤس چینج ہو یا کسی طریقے سے سمبلی کے ڈیزولوشن ہو دوبارہ الیکشن ہو کچھ بھی ہو جل سے جلوس ہو کچھ بھی ہو صرف یہ تھا کہ ان نے کہا جی اب مریم نواز کو باہر بھیجیں نا یہ اتبانان سے وہاں بیٹھیں یہ پاکستان میں ہوں گی تو پھر میرے میں خچ مارتی رہیں گی پھر کیونکہ مجھے بھی وہ آپ کو پتہ ہے نا کہ ان کی آپس میں بھی تو بہت بری ٹسل چل رہی ہے نا اب معاملہ یہ ہے کہ چونکہ مریم نواز صاحبہ کو تو باہر خان صاحب نے جانے نہیں دیا وہ کہتا ہے نہیں جی کچھ بھی ہو میں تو نہیں جانے دوں گا آپ نے پہلے نواز شریف کو بھی دھوکے سے بھیج جائے باہر ان کے بقول وہ کہتے ہیں کہ دھوکے سے بھیج جائے حالانکہ بہت ہی عجیب و غریب بات ہے پی ٹی آئی کی دوست اب بھی کہتے ہیں خان صاحب نے بھی کہایا کہ دھوکے سے لیکن یہ ایک بات آپ بھی اتفاق کریں گے کہ فردوس حاش قوان صاحبہ ہوں یا فواد چودری صاحب ہوں یا خود خان صاحب ہوں تو وہ انہوں نے سوالات اٹھا دیئے ان ریپورٹس پہ جو پنجاب حکومت کی طرف سے یعنی جو ریپورٹس آئی تھی جو بورڈ بنا تھا انہوں نے سوالات اٹھا وہ کہتے ہیں یہ ریپورٹس جو فیک ہیں یہ ریپورٹس جو ہیں ڈاوٹ فل ہیں یہ ریپورٹس ان کی دوبارہ انکوائری بٹھائی جائے انہیں کی وزیر یعنی پنجاب کی وزیر صحت آج بھی کہہ رہی ہیں یاسمین راشد صاحبہ کہ یہ بلکل ریپورٹس ٹھیک تھیں تو اب میں تو یہی سوال ہی اٹھا سکتا ہوں کہ کون ٹھیک کہہ رہا ہے ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں اب یہ ہے کہ ٹسل کس طرح سے بنے گی جناب وہ ٹسل کہہ رہے ہیں کہ اگر نواز شریف کو واپس آنا پڑتا ہے اور واپس کب آنا پڑتا ہے اب نون لیگ نے فیصلہ کیا ہے کوٹ جانے کا اور اگر وہ لاہور ہائی کوٹ جائیں گے وہ لاہور ہائی کوٹ جا رہے ہیں اگر ان کو لاہور ہائی کوٹ کی طرف سے یہ مل جاتی ہے اجازت کے ٹھیک ہے جی بیل ایکسٹینڈڈ پھر تو نواز شریف باہر اور پھر مریم کے لیے کوشش کی جائیں گی اسی کوٹ سے کوٹ کے ذریعے کہ جی ان کو بھی باہر بھیجوا دیا یا کسی طریقے سے ان کو حکومت کو پرشریز کر کے یا جو بھی ہے اس طریقے سے ان کو باہر بھیجوا دیا جائے شباز شریف صاحب واپس آ جائیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ حکومت کریں اپنا اپوزیشن کریں اور سیاست کریں وغیرہ وغیرہ ٹھیک خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں خان صاحب نے کہا ہے کہ دیکھیں خان صاحب کی اپنی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں اپنی پارٹی کے لوگ جو خان صاحب کے قریبی حلقی ہیں وہ کہہ رہے ہیں دیکھو ہم نے ان کو باہر بھیجوایا تھا یہ وہاں جائے اس کے کہ کہیں ہسپیٹلائزڈ ہوتے کہیں علاج کرواتے کہیں پہ ہسپتال میں داخل ہوتے انہوں نے وہاں سیاست شروع کر دی ان کی وہاں خفیہ میٹنگز شروع ہو گئیں اور میٹنگز ان کا اشارہ ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے ہوئیں یہاں سے لوگ جاتے ہیں ان کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں حکومت کو گرانا کیسے ہے حکومت کو کس طریقے سے انہاوس چینج لانی ہے یہ کیا ہے تو وہ ایک اڈا بن گیا ہے اور وہ ان کے کوئی بیماری کے نہ انہوں نے کوئی اس طرح کی ریپورٹس دی ہیں کہ جو ریپورٹس ہم تو وہ دو تین مہینے تو اس چیز کو دیکھتے رہے تو ان کی جو کمیٹی تھی اب یہ جو ریپورٹیں آئیں ان کی لندن کی ملکاتوں کی تو خان صاحب نے جھاڑ پلا دی پنجاب حکومت کو ان نے کہا کہ بھائی جو ہے نا اس کی جلدی ریجیکٹ کرو اپلیکیشن یہ وہاں پہ سیاست کر رہا ہے اب خان صاحب یہ اس موڈ میں لڑائی کے موڈ میں اس وجہ سے ہیں کہ ان نے کہا کہ اتمنان سے تو یہ وہاں بیٹھتے نہیں چلو ایسا ہوتا رہا کہ نواز شریف بھی بار مریم صاحب بھی بار اور شباز شریف صاحب بھی بار یہ اتمنان سے بیٹھتے ہیں مجھے حکومت کرنے دیتے ہیں نہیں ان کا پلان یہ ہے کہ نواز شریف بار ہوں مریم نواز بھی بار ہوں شباز شریف آ کے ہمیں ٹاف ٹائم دیں تو یہ تو اپنے ہاتھوں وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی موت کا پروانہ لکھنا ہے سیاسی موت کا تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اب اس کے بعد اگر ان کی اپلیکیشن ایکسیپٹ ہو جاتی ہے پھر تو میں نے آپ سے کہا کہ نواز شریف کب وہ کر کے وہاں وہ باہر رہیں گے اور مریم صاحبہ کے لئے کوششیں جاری ہو جائیں گی لیکن اگر اپلیکیشن ریجیکٹ ہو جاتی ہے تو پھر تو وہی بات ہے پھر تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ میں نے کہا کہ باہر سے ان کو لانا تو نمکن ہوگا تقریباً جو میں نے آپ کو بتایا ہے لیکن حکومت ان کو بدنام بڑا کرے گی وہ جی مفرور ہو گیا وہ جی اشتہاری ہو گیا وہ جی آج اس کی جائداد کی کرکی کر لو یہ چیزیں نواز شریف کو سیاسی طور پر بہت بڑا نقصان پہنچائیں گی وہ کبھی میں نہیں چاہے گا کہ مجھے اس طرح کا سیاسی نقصان پہنچے اور ہر بندہ ٹرول کرے گا میڈیا بھی کہے گا میڈیا بھی جناب روز کہے گا جی آؤ نا یہ تو مفرور ہو گئے ہیں پہلے کیوں آئے تھے پھر آپ تو پہلے آج تک کریڈٹ لیتے ہیں کہ وہ بیمار وائف کو چھوڑ کے آئے تو اب کیوں نہیں آ رہے ہیں تو ان کو تو مفرور ہو گئے ہیں تو یہ ہے تو اس چیز کی بدنامی سے بچنے کے لیے وہ دیفینٹلی ان کا یہی فیصلہ ہوگا کہ جی میں فوری طور پر پاکستان جاؤں بگر وہ پاکستان آتے ہیں وہ تو بے شک وہ چونکہ بیل کنسل ہو گئی تو وہ تو بے شک جیل چلے جائیں یا اب مثال کے طور پر کوئی بیمار ہو جاتے ہیں تو ہسپٹلائز چلے جائیں لیکن انڈر کا سٹڈی تو ہوں گے نا ٹھیک اب اس کے بعد یہ ہے کہ ہوگا کیا جلسے جلوس شروع ہو جائیں گے پہلے تو ان کے جلسے جلوس نہیں دکھائے جاتے تھے لیکن دیفینٹلی اب چونکہ میڈیا کا جو سلسلہ ہے وہ جو مقتدر حل کے ساتھ ہوں ان کے جو کہ ان کے نظر آ رہے رہا رہے کہ ہیں تو پھر تو اب جلسے بھی دکھائے جائیں گے تو پھر اس طریقے سے پریشرائز بھی کیا جائے گا پھر اس طریقے سے کوئی ان ہاؤس چینج کا بھی بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر مریو نواز باہر نہیں جاتی اور ان ہاؤس چینج کی صورتحال آتی ہے تو پھر یا تو اسٹیبلشمنٹ کو یہ مطالبہ ماننا پڑے گا میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں اندر کی بات بتا رہا ہوں یا تو اسٹیبلشمنٹ کو یہ مطالبہ ماننا پڑے گا کہ ٹھیک ہے مریو نواز گروپ کے ہی کسی بندے کو پرامنسٹر بنا دو ان ہاؤس چینج کے ذریعے شاید خکان عباسی ہو بے شک کوئی ہو شباز شریف صاحب پیچھے ہٹ جائیں یا پھر مریو نواز کو پیچھے ہٹنا پڑے گا اور کہیں کہ جی اس ٹسل سے بچنے کے لیے کہ چلیں جی میرے چاچا تو آ جائے نا شباز شریف تو آ جائیں ان ہاؤس چینج میں بھلے وہ چار مہینے بعد یا چھ مہینے بعد اسمیلی ڈیزول کر دیں اور ادھر پنجاب سائٹ پہ کوئی دوسرا آ جائے تو کم از کم اس سے یہ تو ہوگا نا کہ اگر یہ بیٹھے ہوں گے تو نیب ہمیں تنگ نہیں کرے گی یہ بیٹھے ہوں گے تو اور کوئی حکومتی ادارہ ہمیں کوئی ایف آئی اے کوئی کسی اینٹی کرپشن کوئی اس طرح کے لوگ کوئی تنگ نہیں کریں گے میرے والد صاحب فوری طور پہ جو ہے نا ان کو جو خود بیل دے سکتی ہے پنجاب حکومت وہ دے دے گی مطلب اس طریقے کی باتیں ہو رہی ہیں اب اس کے بعد میں نے ایک بہت امپورٹنٹ ویڈیو بنانی ہے اور وہ ویڈیو ہے جناب عمران خان صاحب اور باجوا صاحب یعنی کہ کپتان اور سپہ سلار کی کش مکش کے بارے میں اور ان کی ایکسٹینشن کے بارے میں ایک دوست نے بڑا سوال بار بار وہ پوچھ رہا ہے میں اس چیز کو تھوڑا سا وائٹ کر رہا تھا لیکن اب وہ بار بار بہت سارے دوست پوچھنے لگے ہیں پہلے ایک نے پوچھا پھر زیادوں نے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ یہ کیس سپریم کورٹ کیسے گیا تھا جنرل باجوا صاحب کا انشاءاللہ یہ میں جلد ہی اگلی ویڈیو میں بتانے لگا ہوں